خدا کی قسم یہ شخص تھا جس کو شاید عورتوں سے کچھ زیادہ ہی تکلیم آج سے نہیں تین نسلوں سے میں نے بینظیر بھٹو صاحبہ شہید کو کہاں سے آسوں کے ساتھ باہر نکلتے دیکھا ہے ان کی وجہ سے اور آمیر کا ہر ظالم کا مقابلہ کرتے ہوئے آرے کوئی نہیں بھولا اور ویڈیوز کے پیٹ فاردنگ کچھ ایسے کٹھ پٹلیاں ہیں ہم جانتے ہیں آپ کیسے آئے تھے یہ جیت نہیں سکتے ہیں ڈراما یہ جھوٹے آپ کو ہمیشہ لائیا گیا ہے اور دھان لے کہ فائدہ ماندد رویہ آپ کے سامنے شکایت کرتے ہیں ضمیر 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 میں نے باپ کی کہ آپ نے چادر اور چادیواری اور نوے کی دہائی آپ کے رویہ نہیں بتلیں کوئی لیسنز آپ نے نہیں سیکھیں بات کرتے ہیں حکومت چھینی گئی ارے نانوے ناموں کے نیچے بیٹھے ہو سچ بولو کہ ہر دفع ایسٹیبلشمنٹ کا کردار کے ساتھ مل کے کس نے بی بی کو یہاں پہ وہ کیا بی بی کی حکومت چھینی میں تھی اس وقت ان کے ساتھ سپیکر صاحب خدا کی قسم یہ شخص تھا جس کو شاید عورتوں سے کچھ زیادہ ہی تکلیف ہے چاہے حکومت پہ بیٹھیں یا اپوزیشن پہ بیٹھیں میں نے بینظیر بھٹو صاحبہ شہید کو یہاں سے آسوں کے ساتھ باہر نکلتے دیکھا ہے ان کی وجہ سے کہ بات کرتے ہیں یہ مجھ سے کہیں گے مجھے بتائیں گے نائنٹی نائنٹی سیون میں محترمہ کو اگر ملک چھوڑنا پڑا تو ان کی وجہ سے چھوڑنا پڑا اور چتنا ٹائم ایکزائل میں رہیں ان کی وجہ سے رہیں گیارہ سال اگر آصف زرداری نے جیل میں کاتی تو ان کی وجہ سے کاتی میں نے اور میرے بچوں نے گیارہ سال اگر ڈاکٹر صاحب اپنے بچوں کو چھوڑ کے گئے تو وہ کسی وفاداری کی وجہ سے گھر سے دور رہے وہ ان کی وجہ سے رہے سپیکر صاحب میں زیادہ نہیں وہ کرنا چاہتی کیونکہ میں اس محول کو ملک پہلے ہی ابل رہا ہے جو ملک کے حالات ہیں لیکن یہ ذمہ دار ہے جب حکومت میں آتے ہیں تو اپنی زبانوں کو اور اپنے روئیوں کو بدلنا ہوتا ہے آپ جب یہاں بیٹھیں گے تو بھی وہی زبان وہاں بیٹھیں گے تو بھی وہی زبان آپ سے اتنی سی بات نہیں ہوئی ریحان بن جاوید جس کے گھر پہ ریڈ ہوئی جس کی معصوم سی بچی کو تھپڑ لگا ہے کل گائش آپ نے دیکھا ہوتا جب میرے چھوڑے بچوں کے ساتھ صفر احمان نے چار پانچ سفر ریڈ کرائی میرے گھر پہ میرے بچوں نے سفر کیا تھا آج تک جن کے ذہنوں پہ وہ نشین ہیں میں نہیں لائی تھی میں اپنی بات نہیں کر رہی تھی میں نے تو ایک جنرل میں نے آپ کو موقع دیا جسٹس ریٹائیڈ ناصرہ اقبال علامہ اقبال کی بہو آپ جانتے تھے کہ وہ گھر میں اکیلی ہیں ہرائسمنٹ کہاں ایسی باتیں کریں گے تو ہوگی ایسی باتیں کریں گے آپ کریں مردوں کے ساتھ ریٹائیڈ جج ایک خاتون میں نے تو نام بھی نہیں لیا تو اس کا میں نے تو آپ کو موقع دیا جس کے بعد یہاں ماظرک کر رہے تھے پر یہ کانٹرڈکشن آپ کے رویے میں کانٹرڈکشن اور کہ مجھے کہتے ہیں سیلیکٹف میں نے کسی کو ڈیزل کا نام نہیں دیا تھا میں نے کسی کو جو بھی آپ نے ایک ایک کو جو بے نظیر بھٹو اور کوئی نہیں بھولا وہ ویڈیوز کے پیٹ پھار دیں گے آری نہیں تو خاموشی سے ہم اپنا وہ چاہ رہے ہیں کہ اس پارلمنٹ کے کوئی لجٹمیسی بنائی جائے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھرپورا پرزیشن کا رول ادا کرے تاکہ آپ پھر پارلمنٹ کے کوئی لجٹمیسی بنے آپ کو موقع مل رہا تھا کہ آپ اس کی ایکسپینیشن دیں ارے ہم نے اس وقت چھوڑی تھی جب بھرپور طاقت میں تھے کہتے ہیں پاک پولٹیکلی وہ کیا کیوں کیا آپ آتے ہوں گے کرسیوں کے مفاد کے لیے ہم آئے تھے کیونکہ ہمیں عوام کی تکلیف کا احساس تھا میں نے بی بی کے ساتھ سٹرگل کیا ڈاکٹر زرفقار نے اگر سٹرگل کیا آسان نہیں ہوتا ہائیڈنگ میں زندگی گزارنا اپنے گھر اور اپنے بچوں سے دور رہنا اگر وہ زندگی گزاری تھی تو تھا کہ عوام کو ریلیف اگر کہیں ہم نے دیکھا کہ ناجازی ہے گھر پور طاقت میں تھے پاور میں تھے ہم نے کرسیوں کو چھوڑا ہے آپ بات کرتے ہیں اگر کسی انسان نے اپنی جذبات اور اس کے میں نے نام نہیں لیا تو جی ہم بھی نام نہیں لیتے کہ پلٹلیٹ ہمارے نیچے آگئے لیکن ہم نام نہیں لے رہے ایک پوزیٹیو اپوزیشن کا رول ادا کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ یہ ہوا اور آپ کے ساتھ وہ ہوا ارے آپ بہت بھلے رہے جو کچھ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ اور ان کے ساتھ ساتھ میں تھی ہم نے جو وقت گزارا ہم جانتے ہیں آپ کیسے آئے تھے ہمیں ایک پوزیٹیو رول پلے کرنے دیں اور اگر اپوزیشن نہیں چاہیے تو اس مارلمنٹ کی کوئی لیجٹیمیسی نہیں ہے آج ختم ہو جانا چاہیے پھر اس کو یہ ڈراما یہ جھوٹ ہے سب ون سائیڈ افیر آپ چلانا چاہتے ہیں سپیکر صاحب اگر آپ حکومت کا ایک گھنٹہ فضول بات اور نانانوے ناموں کے نیشے میں نے ایک ایک لفظ جو بولا ہے حقیقت بولی ہے لیکن انہوں نے آدھی حقیقت بولی ہے جو کہ جھوٹ ہوتا ہے ہم جانتے ہیں اس ملک میں کبھی فیر الیکشن نہیں ہوئی آپ کو ہمیشہ لائے گیا ہے ضمیر 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 اگر اتنے ضمیر ہیں تو جھانکی اپنے گربانوں میں ہم تین نسلوں سے کر رہے ہیں اور ہم ہر فرون کا ہر عامر کا ہر ظالم کا مقابلہ قتل ہوئے آرہے ہیں جب وہ جنرل زیاء الحق کا آغریت ہو تو ان کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ڈک کے کرے رہے ہیں جب وہ فاسی کا پھندہ ہو وہ جس طریقے سے ہمارے اوپر تشتد و قتل و غیرت کیا گیا تھا مگر ہم نے زیاء الحق کا دور دیکھا ہے اس عامریت کا مقابلہ کیا ہے اور اسے نے جات دلوایا پاکستان کو پھر اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوٹے چھوٹے موقعیں ملے ہیں وہ دانلی کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت کرنے کا موقع ملا ہے ورنہ دانلی اس ملک میں اگر ہدا تھا تو کسی اور جماعت کے خلاف نہیں ہوتا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہوتا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کو روپنے کے لیے شہید زفکار علی بھٹو شہید موترمہ بین ازیر بھٹو کی جماعت روپنے کے لیے اس ملک میں ایک دھانلی کروانا کا نظام کھڑا کیا گیا اور جو صاف و شفاف الیکشنز کروانے کے تحریک ہے جو جدوجہد ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی لیڈ کرتی آ رہی ہے آج سے نہیں تین نسلوں سے اور چاہو زیا ہو چاہو مشرف ہو کسی کی دور کی سیلیکٹڈ ہو صاف و شفاف الیکشن کا آواز پیپلز پارٹی اور دھانلے کے فائدہ ماندے در ابھی آپ کے سامنے شکایت کے تیارے یہ جیت نہیں سکتے ہیں سندھ میں بھی کچھ ایسے جماعتیں ہیں کچھ ایسے سیاستدان ہیں کچھ ایسے کٹلیاں ہیں کہ جب بھی آمیرانہ دور آتا ہے تو ان کو کھڑا کیا جاتا ہے ان کو سامنے لے آئے جاتا ہے اور اب ان کا پورا سیاست قرمیات پر کھڑا تھا کہ ہمارا ادارے نیوٹرل نہیں کانٹروورشل ہوں گے ہمارا ادارے اے پولٹیکل نہیں سیاسی پسند نا پسند کے سیاست خود کریں گے اور جب ہمارے ادارے نیوٹرل ہونا شروع ہو گئے چاہوہ وہ ہمارا الیکشن کمیشن ہو ہمارا عدالت ہو ہمارا دوسرے جو ادارے الیکشنز میں دلچسپی لے دیتے تھے اور اس لوکل باڈی الیکشنز میں ان کا دلچسپی نہیں تھا وہ اے پولٹیکل نہیں تھا وہ اے پلیٹیکل تھے تو یہ لوگ پریشان ہونے شروع شکی لیکن ساری فضول گئی فہمیدہ مرزا نے اور بھی کافی باتیں کی کہ بلاول بھٹو کیا یہ وہی حکومت نہیں ہے جو آپ کی والدہ کو پیلی ٹیکسی کہتی تھی انگریزوں کے کتے نہلانے والے کہتی تھی آج انہی کے ساتھ اقتدار گٹ جوڑ بنائے بیٹھے ہو کوئی بے شرمی کی حد ہوتی ہے کوئی شرم ہوتی ہے وہ جو خاجہ سے کہتا تھا لیکن پیپلز پارٹی کو کیا پتا وہ کیا ہوتی ہے بلاول بھٹو وہ زیال حق نام سیدھا لینے نہیں آتا کہتا اس سے اس ملک کی جان چڑھائی پہلے نام تو سیدھا لینے سی کو بھائی صاحب